اور گھما دو پورا پانی کی طرح گھوم رہی ہے دیکھئے یہ اس کی شٹیرنگ کی سیٹی اس کے اندر ہم نے شٹیرنگ کا سیٹی کو آن کرتے ہیں یہ مشین کر جائے گی دیکھئے دیکھئے تھوڑی اس کی بھی آواز نہیں ہے ہم ایدھر رہتا ہے اس کو ہم اس تیل کو آن کر لیں گے اور اسے چوک میں کر لیں گے اور اس کا یہاں سے سیوچ آن کر لیں گے اگر یہ آف ہے تو ٹھیک ہے اب ہم اسے ہی چٹارڈ کریں گے یہ ہلکی اسے چیزتے ہی چاپ ہو جائے گا اس کو ہم اسے در کر جائے گے دیکھئے اس میں بہت کم ہے دوستو نمشکار میں سنجی کوبار مشین والا کبھی ہے اب سے میرے یوٹیوب چل میں ہاردک سواگت ہے ایکسائیڈ ہو جائیے آج آپ کو بہت ہی بہترین مشین دکھا رہا ہوں میں آپ کو ہاپ بیگ میں جو یہ چھوٹے چھوٹے ورکوں میں آپ کا چھوٹا چھوٹا ورکوں چھوٹے ٹھیکے دار ہوں اس پرپس سے یہ آپ کے بیجنس کے لیے بہت ہی بہت ہی بہترین مشین دکھا ہوں ٹو این ون یہ دیکھ پا رہے ہوں گے پیچھے سے نیو انویشن اس کے اندر ایک دم چھوٹا دس کلو کا یہ بس انجن ہے یہ دس کلو کا انجن پیٹرول والا ڈالا ہے اس کے اندر ساڑھے پانچ ایچ پی کا جس کی لوڈ capacity ساڑھے پانچ ایچ پی ہے اور اس میں ڈیر ایچ پی کی موٹر ہے ویڈیو کو سرو کرنے سے پہلے ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشنی کرشنا ہرے ہرے رام ہرے رام 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 ہرے رے جے شریف کرشنا رادے رادے کا نام لے کے ایک دم انرجیٹک ہو کے دیکھئے کیسے انرجی آ جاتی ہے اس ورڈ کو نام لیتے ہی اور آپ کو میں اس کے بارے میں ایک ایک کر کے ساری جانکاری دوں گا ویڈیو کے لاش تک بنی رہی ہے دیکھ پا رہے ہوں گے ہاں بیک کی کنکیٹ مکچر مصین کتنی بہترین سیٹنگ ہے ایک دم ایک بار گھما دو پورا پانی کی طرح گھوم رہی ہے دیکھئے یہ اس کی شٹیرنگ کی سیٹنگ اس کے اندر ہم نے شٹیرنگ کا سسٹم دیا ہوا ہے اور یہ لگ یہاں سے لگا دیں گے یعنی بڑی کنکیٹ مکچر مصین کا چھوٹا ساروپ اور اس کے اندر انویشن یہ کیا ہے کہ ہم نے اسکوٹر والے ٹائر ڈال دیا ہے ایک دم ہلکے ہاں سے کہیں بھی کھینچ کے لے جائیے اس کا یہ ہیچ ہم نے بنا رکھا ہے اور دیکھ پا رہے ہوں گے ایک دم چینل ویلالیجم ڈیجائن ڈیک پلیٹ سب کچھ دیکھئے ہانڈی بھی ایک دم ایوی ڈیو ٹیوی یعنی چھوٹا چھوٹا خلی سمجھ لیجیے یہ بہت ہی پاور فول ہے اور اس کے اندر جو ہم نے انجن یہ لگا رکھا ہے ساڑھے پانچ اٹمی کا پیٹرول پا پیٹرول والا انجن ہے یہ ماتر ایک گھنٹے میں چار سو پانچو گرام تیل کھائے گا یعنی ڈیجل سے بھی کم اور آپ کو پتا ہے پیٹرول والے انجن کی زیادہ لائف ہوتی ہے گورنمنٹ کا بھی آرڈر ہے کہ بھئی ڈیجل والی گاڑی ہیں دس سال میں کارڈو پندرہ اور یہ پیٹرول والی گاڑی ہیں پندرہ سال میں تو اس کی لائف زیادہ ہے بائی بریشن بھی کم ہے میں اسے چلا کر دکھاتا ہوں ویڈیو کے لاشٹک بنے رہی ہے چینل کو دیکھتے ہی سسکرائب کر دیجئے اچھا لگ رہا تو یہ دیکھئے الیکٹرکل موٹر ہے اس کے اندر ہم نے آل دے بھی بیلڈ چڑھا رکھا ہے دیکھ پا رہوں گے اور یہ جو سسٹم آپ دیکھ پا رہوں گے اسے بیلڈ کو ڈیلر ٹائٹ کرنے کا سسٹم بنا رکھا ہے اسے ایم سی بھی کو آن کرتے یہ مشین چل جائے گی دیکھئے دیکھئے تھوڑی سی بھی آواز نہیں ہے کتنے بہترین طریقے سے یہ مشین چل رہی ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس مشین کو چھتے بھی چڑھا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے وڑک آپ کا خود کا گھر بنا رہے ہیں خود کے گھر خود کی کوٹھی بنا رہے ہوں اس کیون میں ہے یا فارم آؤس میں ہے یا آپ کے بیلڈنگ میں ریپیرنگ کا کام چل رہا ہوں گھر میں ریپیرنگ کا کام چل رہا ہوں تو اس کے پرپس سے یہ بہت ہی بہترین مشین ہے مشین والا کی اس میں ادھر سے مال ڈلے گا چھوٹے ٹائٹ کی ہے میری آئٹ فاج پوٹ دو انچی کے لگ بگ میں دیکھئے اور کتنی چھوٹی ہے یعنی چھوٹا چھوٹا ورک آپ خود فیملی مل کے بھی اس میں ورک کر سکتے ہیں اتنی اچھی مشین ہے یہ اور سب سے خاص بات اس کے اندر جو ہے اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ لائٹ نہیں رہنے پہ بھی چلے گی جیسے کہ یہ بند کر دیا آپ کی سمجھ یہ ہے کہ لائٹ چلی گئی لائٹ چلی گئی تو کیا کروں گے ملسین روک دو گے نہیں اور مال بڑا ہے اس میں کیا ہے ہم نے انجن کا سسٹم دیا ہے ہم اس کے بیلٹ کو اتار لیں گے دیکھ یہ کیسے اتار رہا ہوں میں بیلٹ یہ بیلٹ جرور نہیں ہے آپ ہاتھ سے اتارے پیچکس لگا کے بھی اتار سکتے ہیں مجھے تو ایکسپریئنس ہے اس لئے میں اتار رہا ہوں اس سے یہ بیلٹ ہم نے اتار دیا اس کی بیلٹ اتار کے ہمیں ایسے موٹر میں رکھ دینی ہے بس اور یہ بیلٹ ہم نے جو انجن کے لئے دے رکھا ہے اس بیلٹ کو چڑھائیں گے ہم اس پہ پہلے کیا کریں گے ہم یہ چھوٹے والے بیلٹ پہ چڑھا لیں گے اور پھر اس بڑی پولی پہ لگا گیا یہ دیکھئے یہاں سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بیلٹ کر گئی بیلٹ چڑھتے اس کا سشٹم بہت ہی اچھا ہے پیٹرول والا انجن ہے سب سے پہلے ہمیں چیک کرنا ہے ہم اس کو کیا سب سے پہلے یہاں سے جو تیل کبھی کبھی ادھر رہتا ہے اس کو ہم اس تیل کو آن کر لیں گے اور اسے چوک میں کر لیں گے اور اس کا یہاں سے سوچ آن کر لیں گے اگر یہ آف ہے تو ٹھیک ہے اب ہم اسے سٹارڈ کریں گے یہ ہلک ایسے خیشتہ ہی چاہتے ہو جائے گا اس کو ہزار کر جائے گے دیکھئے اس نے بائی بریشن بھی بہت کم ہے یعنی بائی بریشن اور آواز نام کی چیز ہی نہیں ہے اور اس کو سرینٹ کر لیجئے دیکھئے کیسے چل رہی ہے چاروں طرف سے چاروں طرف سے دیکھئے ایک دم آپ اتنی بہترین لائٹ جاتے ہی آپ انجن سٹار کر دیجئے اور انجن سے چلائیے اور وہ انجن بہت ہی اچھی پہترین ہے اور اس کو آپ چلا سکتے ہیں دیکھئے پولوشن چھری ہے یہ اور ہم یہاں سے بند کر دیں گے یہ ہم نے یہاں سے بند کر دیا بند کر کے یہاں سے آف کر دیں گے اور اس کا یہ ریس کم کرنا کم کر دیجئے اور ایک دم یہ پولوشن فری ہے بائی بریشن بہت کم ہے اس انجن میں اور چھوٹے کے چھوٹا بھی ہے اور اس سے کیا ہے آواز بھی نہیں جائے گی آس پاس پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھئی انجن چل رہا ہے اور ساڑھے پانچ ایچ پی کا دیکھ پا رہے ہوں گے پیس کمپنی کا پی ایش ٹو ہنڈری ساڑھے پانچ ایچ پی اس کے اندر کی پیسٹی ہے پیٹرول کی بہت ہی پاور ہے اس انجن سے آپ پل بیک کی بھی کنکیٹ مکچر مزین چلا سکتے ہیں اور دونوں کا کمبنیشن کر کے بہت ہی دھوم مچاری ہے مزین بہت ہی اچھی ہے اور ایدم پوجیٹیویٹی ہو کے آپ کوئی سا بھی بیجنس کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے یہ شٹیکر لگایا ہے دیکھ پا رہے ہیں آپ مشین شٹارٹ کرنے سے پہلے دھیان دینے والی بات ہے یہ ایک ایک چیزیں پڑھ کے سب چیزیں سمجھ سکتے ہیں اور ویسے بھی میرے یوٹیوب چینل پر آپ جو جس طرح کی چاہے اس طرح کی knowledge دے سکتے ہیں ہر چیز کی ویڈیو میں نے بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی یہ مشین اور کیسا لگا اس کا performance مجھے پرسنیل کمنٹ کر کے بتائیں اور اس منت کو ہمارے کشن جی کا جنم اشتیمی کا منت ہے انیس تاری کو جنم اشتیمی ہے اس فیشتیوال کا دھوم دھام سے منائیں میں نے اس کون کی ویڈیو ڈال رکھی ہے اس سے جا جا لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کس چیز پر ویڈیو بنانی چاہیے مجھے پرسنیل کمنٹ کر بڑھتا ہے ہمارے ساتھ جو رینل کے بہت بہت دنیواز ہردے کی گہرائی سے نمازکار جائے شری کرشن رادے رادے